بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین ہم آپ کو اس وزیفے کے اندر اس ویڈیو کے اندر گھر میں آفیت اور سلامتی کے بارے میں ایک وزیفہ بتانے جا رہی ہیں جو کہ گھر کا کوئی بھی فرد اس وزیفے کو کر سکتا ہے اس وزیفے کی برکت کی وجہ سے یہ ہوگا کہ گھر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آفیت ہی آفیت ہوگی گھر میں سلامتی ہی سلامتی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے رہیں گے تو گھر میں رحمت کا ہو جانا بہت بڑی بات ہے کہ جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت نہیں ہوتی تو اس گھر میں بے برکتی ہوتی ہے اس گھر میں جھگڑے فساد ہوتے رہتے ہیں اس گھر کے اندر بیماریاں اپنا گھر بنا لیتی ہیں بیماریاں جڑ پکڑ لیتی ہیں کہ آج ماں بیمار ہے تو کل باپ بیمار ہوگا تو پرس بیٹا بیمار ہے تو اس طرح گھر میں کوئی نوکی بیمار رہتا ہے اور اس گھر میں ساس بہو کے ترمیان بھی جھگڑا ہوتا رہتا ہے بلکل سلامتی نہیں ہے کہ جب بھی کوئی بڑا آدمی یا کوئی گھر کا آدمی گھر پہ آتا ہے تو آتے ہی دیکھا دیکھتے ہیں کہ گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ان سب کا کہ اپنا اپنا ہی کا الگ کمرہ اپنا اپنا الگ ایک کونہ بنا ہوئے ہیں کہ سب لوگ ایک ایک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی گفشپ نہیں لگا رہے ہیں آپس میں محبتیں نہیں ہیں نفرتیں پھلائی جا رہی ہیں تو اس لئے سے ان سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے اور اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے کوئی زیادہ وقت بھی درکار نہیں ہے کوئی خاص وقت بھی درکار نہیں ہے اور کوئی خاص لیمٹ بھی اس کی نہیں ہے بس سمپل سے آپ نے ایک آیت پڑھنی ہوگی اور وہ پڑھنی کس طریقے سے ہے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں تو سب سے پہلے تو یہی کوشش کرنے چاہیے کہ پانچ وقت نماز کی پابندی کریں گھر میں چھوٹا ہے بڑا ہے ماں ہے باپ ہے بڑا ہے جوان ہے بہن ہے بھائی جو بھی ہے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کو پہلے یہ کوشش کرنے چاہیے کہ وہ پانچ وقت نماز کی پابندی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا نماز کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے گھر میں سلامتی عطا فرما یا اللہ ہمارے گھر میں برکتتیں عطا فرما یا اللہ ہمارے گھر میں رحمتیں عطا فرما تو جب تو یہ جو ہم آپ کو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں تو یہ وظیفہ نماز کے اندر ہی کرنا ہوگا آپ کو مطلب بہیں کہ ہر نماز کے اندر چاہے تو آپ ہر نماز کے اندر کریں چاہے تو آپ دن میں ایک مرتبہ کر لیں جیسے آپ کے مردی اور اگر آپ اس کو ہر نماز کے اندر کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا اس کا تو گھر میں جتنی زیادہ آپ یہ وظیفہ کریں گے تو گھر میں اتنی ہی سلامتی ہی سلامتی ہوگی اور گھر میں آفیت ہوگی کوئی تقریف وغیرہ نہیں ہوگی گھر میں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی اور جو بھی پریشانی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور خاص کر یہ وظیفہ ان بچیوں کے بارے میں بہت مجرب ہے کہ جن کا رشتہ نہیں ہو رہا تو آئیے آپ کو بتاتی ہیں کہ وہ قرآن کرنا ہے کہ اس کے یہ ہے کہ آپ گھر میں کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں وہ فرد نماز ہے چاہے نفل ہے چاہے سنت ہے یعنی جو بھی نمازیں ہیں وہ فرائض کی ہوں سنتیں ہوں یا نوافل ہوں یا کہ واجب کی نماز ہو تو ہر نماز کے آخری قعدہ میں آخری تشہد میں یعنی جس تشہد میں جس اتحیات میں ہم نے سلام پھیرنا ہوتا ہے اس تشہد میں اگر دو رکعت کے نماز ہے تو آخری رکعت دو رکعتیں ہی ہوں گے تو تشہد میں بیٹھ کر اور اگر وہ نماز چار رکعتوں والی ہے تو آخری تشہد میں بیٹھیں گے تو اب پہلے سے ہم اتحیات اور اللہ یہ پڑھتے ہیں اس کے بعد درود پاک پڑھتے ہیں تو درود پاک کے بعد جو تو ہم دعا پڑھتے ہیں ایک جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو اس دعا کے بعد قرآن پاک کے ایک آیت ہے جو بطور دعا بھی ہے اس کو پڑھنا چاہیے وہ دعا کونسی ہے وہ یہ ہے کہ پارا نمبر انیس وقاض اللذین پید نمبر تین ستیز سورہ فرقان سورہ فرقان کی آیت نمبر چہتر جنر سیونٹی فور آیت نمبر چہتر پڑھنی ہے آپ نے وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت نمبر چہتر سورہ فرقان پارا نمبر انیس وقاض اللذین بس یہ آیت ہے جو دعا کی طور پر اس کو شمار کیا جاتا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے آپ نے یعنی نماز کے آخری قاضع میں آخر تشہد میں کہ تحییات کے بعد درود پاک پڑھنا ہے درود پاک کے بعد ہم نے دعا پڑھنی ہے اس دعا کے بعد پھر یہ آیت پڑھنی ہے ہم نے صرف ایک مرتبہ تو یہ دعا کرنے کہ پھر ہم اسلام پھیرنے کے اور اسلام پھیرنے کے بعد اللہ سبحانہ سے جو بھی دعا کرے وہ بھی قبول ہوگی اور نماز کے اندر اس دعا کے برکت کی وجہ سے تو کیونکہ اس میں یہ کہا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں سے اور اپنی اولاد سے ہمیں ہماری آنکھوں کو چھنڈک پہنچا اور ہمیں کہ بنا جو لوگ متقین ہے پریہزگار ہے ان میں سے ہم بھی بنا دے جو گزر چکے ہیں تو مطلب کیا ہے کہ یہ دعا اس آیت کے اندر جو ہے وہ دعا ہی کی جا رہی ہے تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ گھر کے سارے افراد کو ایک دوسرے کی آنکھوں کو چھنڈک بنا دیں گے تو بہت ہی مجرد دعا ہے بہت ہی زبرست دعا ہے تو جہاں جو جو لوگ بھی اس ویڈیو کا دیکھیں تو وہ ضرور اس دعا کو پڑھیں اپنی اپنی نماز کے اندر ہر نماز کے اندر اس دعا کو پڑھنے کی اپنی عادت عادت بنا لیں تاکہ کوئی بھی نماز ہماری ایسے نہ ہو جس کے اندر ہم یہ دعا پڑھیں اور ہمارے گھر میں سلامتی نہ آئے کیونکہ اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے ہمارے گھر میں ایک سلامتی ہے تو اور زیادہ سلامتی ہوگی اگر ہمارے گھر میں پہلے سے برکتیں ہیں تو اور زیادہ برکتیں ہوں گی بے برکتیں کی تو کوئی بات بھی نہیں ہوگی بے برکتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی تو گھر میں عافید و سلامتی ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس دعا کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور جہاں تک آپ کو ہو سکے اپنے دوستوں کو بھی یہ بات بتائیں تاکہ وہ بھی اس دعا سے فائدہ اٹھا سکیں وہ بھی اس دعا سے مستفید ہو سکیں تاکہ وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے سلامتی کو حاصل کرنے والے بن جائیں تو اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ